السلام علیکم and welcome to my youtube channel lifestyle ویسادی کیا حالہ آپ لوگوں کے جناب میں امید کرتی کہ آپ سب لوگوں کے ٹھیک ٹھاک فیٹ پارٹ مزے میں ہوں گے موجوں میں ہوں گے اور جی نیا سال کے آپ سب لوگوں کے بہت بہت مبارک بات اللہ تعالیٰ یہ نیا سال آپ سب لوگوں کے لیے بہت ہی خوشیوں کے لیے خوشیوں بڑا ہوا بہت ہی برکتوں مالا ہو اور اپنے امن اومان میں رکھے آپ کو صحت اندرستی عطا فرمائے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو میں زور آزمائی کر رہی ہوں ایک عدد ڈبے کے ساتھ ایک اچار کے ڈبے کے ساتھ جو کہ یہ آیا ہے پاکستان سے تو کہتے ہیں نا ماسی بھی ما جیسی ہی ہوتی ہے تو بلکل یہی ہے میری حالہ نے مجھے یہ اچار بیچ ہے تو کہتے ہیں نا آپ ہمیں ساتھ بادشاہیاں دیویچ وستے پہ ہوگا چاہے آپ لوگ ساتھ بادشاہیوں میں بیٹھے ہوں لیکن میں کس جب کوئی چیز آتی ہے نا تو بھئی اس کا ایک اپنا ہی مزہ اور چام ہوتا ہے لیکن اللہ تعالی نے دیکھے کیسے کیسے رشتے بنا دیا ہم سب لوگوں کے لیے نا کہ جب ماں ہوتی ہیں یا ماں باب زندہ ہوتے ہیں تو پھر تو وہ اپنے بچوں کا اپنے گروں کا خود حیال رکھتے ہیں لیکن جب وہ نہیں رہتے تو پھر وہ جو ان کے رشتے ہوتے ہیں ان کے بہن بھائی ہوتے ہیں اگر وہ اچھے ہوں تو وہ ان کو ان کی کمی محسوس نہیں کرنے لیتے تو یہ تھا اچار اور ساتھویں آئی جی چاول کی پینیاں اور بہت مزا آیا بھیجنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ اور لے کے آنے والوں کا بھی بہت بہت شکریہ جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ آج ہے جی نیوئیئر تو بھئی نیوئیئر ماں کا تھوڑی ہوتا ہے نیوئیئر تو ہوتا ہے بچوں کا میاؤں کا ساسوسر کا محلے والوں کا ماں کا نہ تو نیوئیئر ہوتا ہے نہ ہی ان کی عیدے ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی کوئی رمضان ہوتے ہیں تو اللہ زندگی والے ہوں ہمارے ہاندان اور ہمارے بچے اور ہمارے میاؤں اور ہمارے گھر والے وہ ہم پکاتے رہیں اور وہ کھاتے رہیں یہ بھی اللہ کا لاک لاک شکر ہے ٹاپک پہ اور میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ چلو بھئی جس دن میں بریانی بنانی تھی بریانی دھم لانا تھی ادو گل کرانگی پھر تو اڑنا اسی بہانے آپ نے پھر جی ویڈیو بھی دیکھ لینی ہے بریانی کے بہانے اور کیا پتہ تھوڑی بہت میری بات کا اثر بھی ہو ہی جائے آپ پہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بات کو سمجھنے کے لیے اس کو سننا ضروری ہے تو بات کچھ یوں ہے کہ آج کل ایک ڈراما چل رہا ہے ہم کہاں کے سچے تھے اتنے عرصے کے بعد اتنا اچھا ڈراما دیکھنے کو ملایا کہ مزا آگیا رائٹر نے لکھ کے بتا دیا ڈائریکٹر نے ڈائریکٹ کر کے بتا دیا اور ایکٹنگ کرنے والوں نے ایکٹنگ کر کے بتا دیا ہاست اور پیماہیرہ کھان نے اگر آپ نے یہ ڈراما بھی تک نہیں دیکھا تھا اگر ہمیں ہر وقت یہ کہا جائے کہ آپ کتنے نقمے ہیں آپ سے کوئی کام صحیح سے نہیں ہوتا آپ بہت useless ہیں یا آپ کا دوسرا بہن بھائی آپ سے بہتر ہے آپ کا کوورکر آپ سے بہتر ہے فیملیز میں سسرال میں یہ جی دیورانیوں جٹھانیوں کو اتنا کمپیریزن کیا جاتا ہے نندے جو ہوتی ہیں ہائی اتنا دینجرس لفظ ہے میرے تو موہ پہ بھی نہیں آتا نندے جو ہوتی ہیں نندے جو ہوتی ہیں وہ بابیوں کے درمیان میں یہ بہت چیز میں نے نوٹس کیا وہ کرتے ہیں کہ بھئی ایک بابی تو بڑی اچھی ہے ہماری ہمارا بہت ہیار رکھتی ہیں اس بائی کو اس کے بچوں کو دوسرے بائی اور بہابی کے اوپر اتنا کمپیریزن کرنا تو وہ اچھے حاصل انسان کا مطلب کہ آپ کے بچے ہیں آپ کا گھر ہیں آپ سمجھ والے بندے ہیں تو آپ کا کانفیڈنس مطلب کہ سیلف اسٹیم آپ کی زیرو کر دی جاتی ہے مینٹلی اچھا حاصل ٹورچن فیل کر دی ہیں وہ بیچاریاں تو امیجن کریں کہ اگر آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں تو اس ڈرامے میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ انہوں نے جیسے اپنے بچوں کو بس یہ کہہ کہہ کہ آپ اس جیسا بنو آپ میں وہ چیز نہیں ہے یا آپ میں وہ ابیلٹی نہیں ہے آپ میں وہ ہر طریقے سے اس بچے بیچاری کو ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور جب دیکھا جائے کہ وہ بچی دوسری سے مہرین سے پیاری بھی بہت تھی اس کے پاس ماں باپ تھا گھر تھے سٹیٹس تھا ایویٹھنگ تھا جبکہ دوسری سائٹ پر جو مہرین تھی وہ بیچاری اس کے پاس مطلب بروکن فیاملی سے تھی اور وہ کتنا سبر کرتی رہی اور اندینٹ دونوں بچیوں کے کو کتنا نقصان سہنا پڑا بچپن ان سے کھو گیا ان کی جوانی کھو گی اور اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو دوسرے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے پسے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جنریشن میں اگر آپ نے بچوں کے درمیان میں کوئی بھی نفرتیں یا اس طرح کی چیزیں کر دیں ہیں تو وہ نسل در نسل چلتی ہیں بہت کم ہوتا ہے کہ وہ سائیکل بریک ہو آپ کو وہ چیزیں ٹھیک لگنے شروع ہو جاتی ہیں آپ کو چیزوں کی اس انوائیمنٹ کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ آپ کے مائن میں وہ question ہی آنی آتا کہ بھئی کہ یہ چیز تو غلط ہے اگر ہم سب لوگ اپنے گھروں میں دیکھیں ہم سب لوگوں کی families میں کچھ نہ کچھ تو غلط ہوتا ہے ہم چاہے جتنے بھی perfect ہوں لیکن آپ کو ان کا غلط بھی اگر کوئی آپ کو بولے کہ آپ کے ماں و آپ میں آپ کے بہن بھائی میں آپ کے باپ دادا میں یہ بات غلط ہے ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو justify کرتے ہو آپ کو وہ غلط نہیں لگتی کیونکہ آپ آپ کے لئے وہ normal چیز ہوتی ہے اسی طریقے سے جب آپ باہر کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ یہ کیسے بات کر رہے ہیں کیسے سوچ رہے ہیں اس کا یہ طریقہ کا کیسے ہے تو دوسرے انسان اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن انسان خود نہیں دیکھ سکتے ہیں اسی لئے کہتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ بہت بری ایسی ایک بیماری ہے کہ آپ کسی اور کی ہشیوں کو دیکھ کے یا کسی اور کی ability کو دیکھ کے آپ اپنے آپ کو آگ لگا دیں اس سے بڑا بے وقوف کیا ہوگا اندہینڈ اس کی جو ماں تھی اس نے اپنی بیٹی کو بھی ضائع کیا اس نفرت سے اس حسد سے اس کو کیا ملا اور جب last second last episode میں وہ دونوں بیٹھ کے بات کرتی ہیں تو وہ دونوں ہی بہت مظلوم لگتی ہیں دونوں ایک پہ اس کی اپنی ماں نے ظلم کیا دوسری مہرین پہ تو جب آپ کو سمجھ جاتا ہے وہ اپنے آپ کو تسلی دے بھی لیتی ہے کہ بھئی میرا باپ نہیں ہے میری ماں نے شادی کر لی اور میں لوگوں کے یہ حالات کے رحم کرم پہ پڑھ رہی ہوں اور دنیا آپ کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے تو وہاں سے تو آپ کچھ سیکھ لیتے ہیں لیکن امیز نہیں کریں کہ میشل کتنا وہ اپنے آپ میں کتنی دکھی تھی کتنی تکلیف میں تھی سو بھئی اس ڈرامے نے تو رولا کے رکھتی ہے دیکھا باتو باتو میں پتہ ہی نہیں چلا اور بریانی بن بھی کی ہے اور ویسے باتو باتو میں بریانی نہیں بنتی اس کے لیے کافی کام کرنا پڑتا ہے اور سنکھ بڑا بڑا ہوئے برتنوں کا چلو کوئی بات نہیں ہے تو ابھی ہمارے گھر میں کافی لوگ نہرے والے ہیں جو کہ کہتے ہیں ہم بریانی نہیں کھاتے اور میں نے پھر سوچا کہ ساتھ میں چلو پہنا یہ تھوڑی سا گوشت بنا لیتی ہوں تو جی میں نے یہ نئی چیز سیکھی تھی یہاں سے ٹک ٹاک سے دیکھیں ہر جگہ سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں تو جب آپ نے لیسن ڈالیں تو پورا بلکل چل کے سمیت ہی اس کے اندر بوئل کرنے کے لیے ڈال دیں ٹھیک ہے اور پھر جب اس کو میں بھونوں گی تو اس کو میں بلکل سکویز کر لوں گی اس چمچ کی مدد سے اور اس کا سارا فلیور بھی اس کے اندر کھانے میں آ جائے گا اور ڈیفرنٹ فلیور آئے گا ڈرائی ضرور کیجئے گا اور پھر یہ جو میں نے آپ کو سٹوریز نے آئی تھی لازٹ ٹائم یہ ہمارے چولے کی تو بس یہ درمیان میں کچھ لوگ بیسے ویسٹ آف سپیس بنے ہوتے ہیں تو یہ چولا بھی ہمارا ایسا ہے میرا بس نہیں چلتا کہ میں درمیان میں اسے کاٹ کیا نہ اس کو نکال لی دوں لیکن وہ پھر مشل کی ماں والا حساب ہو جاتا ہے کہ تجھے کیوں جیلسی ہو رہی ہے اگر میں آرام سے بیٹھے ہوں تو اچھا تو بھئی ابھی ہم ترسے گوشت کو بھونیں گے اس کے درمیان میں نہ ڈالیں گے اور باتو کا سلسلہ پھر جاری رکھتے ہیں اور ایک اور بات جب وہ جیل چلی جاتی ہے جب مشل ہوتکشی کر لیتی ہے اور وہ جیل چلی جاتی ہے اور اسفن اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کسی کو بتاتی نہیں ہے تھوڑا سا انتجاج پہلے کرتی ہے کہ میں نے قتل نہیں کیا لیکن جب اس کو کوئی نہیں سمجھتا سوائے اس کی حالہ کے آج ہمارا ویلاغ میں شروع ہوا ماسی سے تو اس کی جو حالہ تھی اس کی بہت بڑی سپورٹ سسٹم تھی کیونکہ اس کی ماں نہیں کچھ کر سکتی تھی اس کے لیے اس نے کبھی اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتی تھی اس کی ماں ماسی نے اس کی حالہ نے اس کے ماں کا ایک رول ادا کیا تو وہ بلکل ہاموش ہو جاتی ہے وہ بلکل ہر سزا چپ کر کے سہینے شروع کر دیتی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ واقعی میں ڈیزرف کرتی ہوں یہ تو مجھے اتنا محسوس ہوا کہ جب آپ کے پاس آپ کا کوئی اپنا نہیں ہوتا نا تو آپ کتنی دفعہ آپ صحیح ہو کر بھی اپنے آپ کو غلط کر لیتی ہو دو جی باتو باتو میں دیکھو دو جی ہنڈی بھی تیار ہوگی ہے میں تو بس یہی کہوں گی آپ لوگوں سے کہ خدارہ اپنے آپ پہ بھی رحم کریں اور اپنے بچوں پہ بھی رحم کریں اگر کسی پہ یا ہم لوگوں پہ کسی کے ماباپ نے یہ ظلم کیے ہوئے ہیں یہ نفرتیں ہمارے مائن میں ڈالی ہوئے ہیں تو یہ ڈراما ضرور دیکھئے گا اور اس سائیکل کو ادھر ہی بریک کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں ایک اچھی نسل کے ساتھ اچھے اور پیس فل مائنڈ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایکویل حساب سے اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی حساب سے گزارنے کی کوشش کریں اور ہمارے بچوں کے ساتھ یا اگر آپ کے اردگر کوئی ایسا انسان ہے جو کہ آپ کے رحموں کرم پر ہیں تو اس پر رحم کریں کیونکہ اگر ہم کسی پر رحم کریں گے تو پھر دیکھو بھی میں انہیں ڈی وڈی روٹی بنائی ہوئی ہے انہیں جنہیں کھانا ہے اس پر اللہ رحم کرے یہ دیکھیں میری امی بہت بڑی بڑی روٹیاں بناتی تھی اور میرے میں وہی چیز آئی ہے یہ بہت فرق پڑتا ہے کبھی ہم اپنے بچوں کو کچھ سکھاتے نہیں ہیں لیکن وہ ہمارے عمال سے ہی بچے ہمارے سیکھ جاتے ہیں پھر میں چھوٹی روٹی بنائی میں نے کہا ہمیں یہ دکھاؤں گی آپ لوگوں کہ میں چھوٹی روٹی بھی بنا سکتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا اگر آپ نے فضارش ہیر اوئل کے بارے میں اگر آپ کو کوئی بھی گرتے جڑتے بالوں کا کوئی مسئلہ ہے تو یہ ہیر اوئل آپ کے لئے بہترین چوئس ہے تو آپ جی مسٹ آوٹ سعودی ہیر اینڈ بیوٹی پہ آپ انسٹاگرام پہ مجھے فولو کر سکتے ہیں اور اس ہیر اوئل کو اوڈر کرنا چاہتے ہیں یہ فردر انفرمیشن لے سکتے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت زندگی رہی تو پھر ملیں گے ہش رہیں عباد رہیں ہست رہیں مسکوراتے رہیں آسانی آباد رہیں کے آسانیاں باتنے سے آسانیاں ملتی ہیں زندگی رہیں تو پھر ملیں گے عباد رہ کا